جون و اجوان نماز سے بلکل دور ہیں کیا طریقہ ہے نماز کا قریب لانے کا ان کو کیا ایسی چیزیں ان کو باتیں بتائی جائیں یہ کیا کیا جائے کہ نماز پڑھنا شروع کر دیں کچھ ٹپس این ٹریکس دیتا ہوں جو میں نے نماز پڑھنا شروع کی پہلی جو چیز یہ کہ ایک یوز کہتی ہے کہ تو ابھی نماز کی مجھے امپورٹنز میں دل میں ہے باٹ پڑھنی پہارا میں کیا کروں علامز رکھیں اپنے فون پہ یا پریئر ٹائم جیسے ہی آپ کو علام بجے یا پتہ چلے نماز سے نماز داخل لوگ ہے پانچ منٹ میں ڈیلے نہیں کرنا اس ہی ٹائم اٹھیں نماز پڑھ لیں شیطان یہ کبھی نہیں کہتا وہ تو بڑے ورسٹ مسلمان تو جنہیں کہتا ہے کہ نمازی نہ پڑھ شیطان عام مسلمانوں کو بولتا ہے کہ نماز پڑھنی ہے پڑھ لیں گے آرام سے پڑھ لیں گے آزا پہارا گھنٹے بعد ہی پڑھ لیں گے آرام سے پڑھ لیں گے آزا پہارا گھنٹے بعد مجھے پڑھ لیں گے اور ہم کہتا ہے کہ آزا پہنٹے بعد نماز پڑھنی تھی اسر کا ٹائم داخل ہوگا زہر تو میرے گزا ہوگئی اب فجر میں بھی نہیں اٹھ سکا زہر پہ نہیں اٹھ سکا تو آج پانچ ٹک تو پورے نہیں ہوں گے تو تین ٹک پورے کرنے کے کیا فائدہ ہے جب پڑھوں گا پانچ پوری پڑھوں گا اور کیا ہوتا ہے کہ اگلے دن پھر فجر پہ نہیں اٹھ سکا اور آٹھ بجے اٹھا رات ہو لیٹ نیٹ پلیس پہ بیٹھا رہ گیا تھا یا بب جی فورٹ نائٹ کرتے رہ گیا تھا تو اگن وہ کہتا ہے کہ ہو چلو زہر پی ٹرائے کریں گے شیطان ہمیشہ ڈیلینگ اس کو بہتا ہے ڈیلینگ جیک ٹک سیوز کرتا ہے تو اس ہی ٹائم نماز پڑھیں پہلی چیز دوسری چیز اپنی کمپنی وہ لوگ رکھے جو نمازی ہیں یہ سب سے امپورٹن چیز ہے سب سے امپورٹن چیز ہے آپ کا دلی بھی جارہاں نا وہ آپ کو پوش کرے گا اٹھ نماز پڑھ لے گا دارہ پانچ بیٹھے ہیں اگر چار پڑھنے جا رہے ہیں آپ کو پڑھنے 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 پڑھے گی اگزیکٹلی ایسا ہی ہے اور اگر پانچ بیٹھے ہیں اور پانچ ہوئی پانچ ہوئی بے نمازی ہیں اور آپ منہ اٹھ کے جانے ہیں آپ کو کہے گا کوئی نہیں جا رہا مجھ سے کمپنی دینے والا اور امان بھی اتنا وہ نہیں ہے اور تیسی چیز سب سے امپورٹن کہ نماز کے بارے میں پڑھیں یہ کتنا امپورٹن چیز ہے سب سے پہلا جو حدیث میں آتا ہے کہ جو حساب لیا جائے گا نماز کا لیا جائے گا ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہا سلام علی کے رسول اللہ نماز پڑھ کے آیا آپ نے کہا بھائی سلام علیہ ورحمت اللہ ورکاتہ ارجع فصل لی فا انہیں کلم دوسلی جو دوبارہ نماز پڑھوں تم نے نماز نہیں پڑھی دوبارہ آیا دوبارہ نماز پڑھ کیا کروں یا رسول اللہ میں نے کہا پروپر قیام کرو جب رکوع کرو پروپر رکوع کرو جب رکوع سے کھڑے ہو تو اتمنان سے کھڑے ہو جب سجدے میں جو تو اتمنان سے کرو اور جب سجدے سے اٹھو ہم جو چوری کرتے ہیں نماز جو بترین چور ہے وہ کون ہے جو رکوع سے اٹھتے بھی پورا نہیں اٹھا اور صدر دھڑل سجدے میں چلا یا مرحے کی طرح ٹھوکنے ماری تو میں سمجھتا ہوں کہ یعنی نماز کا اتنا سنسٹیوی میٹر ہے جس کے نماز کمپلیٹ ہو گئی اس کے باقی آمال بھی انشاءاللہ پار کرنے گا تو آپ یہ نماز کو بہترین بنائیں